چلے بڑھتے آگے رامپور اپچناوں کی جنگ اس وقت پھر تلک ہوتی دکھائی دے رہی ہے جب پورو سپاہ ودایہ آزم خان نے سرکار اور پرشواسن پر گمبیر آروپ لگائے ہیں آزم خان نے کہا ہے کہ شنیوار دیرات پریس کانفرنس کی اور سرکار پر آروپی کی جھڑی لگا دی کہہ دیا کہ سپاہ کارکرتاؤں کو پولیس پریشان کر رہی ہے ان کی پتنی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے کی وارڈنگ دی جو رہی ہے آزم خان نے سپاہ پر آروپ لگائے تو بی جے پی نے بھی پلٹوار کیا اور آزم کے بیان کو ہار کا ڈر قرار دیا رامپور ویدھان صفحہ اپچناوں کی جنگ چیتنے کے لیے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ خوڑ لگی دکھ رہی ہے یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہے اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ویراست کو بچائے رکھنے کے لیے بھی سب سے اہم ہے وہی رامپور میں فیلحال چناؤ پرچار میں آزم خان اکیلے ہی دکھ رہے ہیں چونکہ سماجوادی پارٹی کے زیادہ تر نتاؤں کا فوکس فیلحال تو مینپوری پر ہی دکھ رہا وہی پرچار کی باگڈور اکیلے سمحالنے والے آزم خان نے شنوار دیر رات پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پولیس اور پرشاستن لگاتار سپاہ کارکرتاؤں کو پریشان کر رہے ہیں ان کی پتنی کو گھر سے نہ نکلنے کی وارننگ دی جا رہی ہے آزم خان نے کہا کہ جس طرح کے حالات دکھ رہے ہیں اس کے بعد جب بھی اکھلیش پرچار کے لیے رامپور آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ اکھلیش چناؤ آیوک سے آگرہ کرے کہ بی جے پی امیدوار کو بینا چناؤ کے ہی جیتا ہوا گھوشت کر دیا جائے ہم اس بات پر بیشار کر رہے ہیں کہ اکھلیش یادوجی جب تشریف لائیں گے تو ہم یہ آگرہ کریں گے ان سے کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہ نویدن کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جیتا ہوا گھوشت کر دیا جائے چناؤ کی کیا ضرورت ہے آزم خان کے حملہ بولنے سے پہلے ان کے بیٹے عبداللہ آزم نے بھی ایسا ہی آروپ لگایا تھا پارٹی چھوڑنے والے نتاؤں کو لے کر عبداللہ آزم نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایسی واشنگ مشین نہیں ہے جس سے لوگوں کے داگ دھل جائے ساتھ ہی پولیس پرشاسن پر آروپ مڑھا تھا کہ سپا کارکرتاؤ پر زبرن بی جے پی میں شامل ہونے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے ایک اور آزم خان اور ان کا پریوار بی جے پی سرکار پر پڑے آروپ لگار ہے تو دوسری اور بی جے پی نیتا آزم کے آروپوں کو بے بنیاد بتا رہا ہے رامپور پہنچے راجمنطری دانش آزاد انساری نے آزم خان کے آروپوں کو خارج کیا اور کہا ہے کہ آزم خان نے رامپور کے جنتا کے ووٹ سے صرف اپنا راجنیتک ایجنڈا پورا کیا ایسے میں اب جنتا نے آزم خان سے دوری بنا لی ہے اور یہی بات آزم خان کو چوب رہی ہے رامپور کے عوام نے جب انہیں ستہ میں بیٹھایا انہیں ووٹ دے کے ودھائک بنایا تو اس امید سے بنایا کہ آزم خان جی یہاں کے ترقی کے لیے عوام کے بکاس کے لیے کوئی کام کریں گے لیکن عوام کو بڑی نراشہ ہوئی جب انہوں نے ستہ میں آنے کے بعد کرسی ملنے کے بعد عوام سے دوری بنا لی کیول اپنا راجنیتک ایجنڈا اس کو پورا کیا اس بات سے یہاں کے عوام میں ناراض گئی ہے آزم خان نے جس طرح چناؤں قریب آنے کے ساتھ ہی بی جے پی سرکار پر آروپوں کی جھڑی لگا دی اسے بی جے پی نیتا ان کا ڈر قرار دے رہے جہاں آزم خان کا پریوار پرشاسن پر سپاکارکرتاؤں کو ڈرانے دھمکانے کا آروپ لگا رہا تو دوسری اور بی جے پی کا صاف صاف کہنا ہے کہ آزم کے رکھ سے صاف ہے کہ اس بار رامپور میں بھی بی جے پی کا کمل کھلنا تیہ ہو چکا ہے ویس وار پلٹ وار نے رامپور اپچناؤں کے جنگ کے میدان کی تپش کو بھی بڑھانا شروع کر دیا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آزم خان نے کیا کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جو رہے ہیں سرکار اور پریشاسن پر آروپ لگائے ہیں آزم خان نے رامپور میں میڈیا کے سابنے آئے آزم خان اور انہوں نے کیا کچھ کہا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سرکار اور پریشاسن پر آروپ لگائے آزم خان نے سپاہ کارکرتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے پتنی تنجین فاطمہ کو وارننگ کی دی جا رہی ہے گھر سے باہر نہ نکلنے کی وارننگ دی جا رہی ہے یہ آزم خان نے کہایا یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہے اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈروم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے